مارت ماتاکی 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 موسیقی مودی جی کے جو نو سال بے مثال رہے ہیں اور سیوہ سشاسن اور لوگ کلیان کے لیے جو انہوں نے جس طرح سے کارے دوہزار چودہ سے لگا تار نرنتر لوگوں کے حط میں ایک سے بڑھ کر ایک کارے کیا ہے آپ جمہو کشمیر کو دیکھئے جس طرح سے بدلہ ہے جس طرح سے یہاں پر بدلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ایکسپریس ویز میں آپ روڈز کی کنڈیشنز کو دیکھئے آپ بڑے بڑے ہسپتال کو دیکھئے ڈگری کالوجیز کو دیکھئے آپ جل جیون مشن کے تحت ہوئے کارے کو دیکھئے آپ آواز یوجنا کے تحت ہوتے کارے کو دیکھئے آپ بھن بھن پرکار سے جو بھی ہماری یوجنائے رہی ہیں موڈی سرکار کی اس ایک ایک کو اٹھائیے اور جتنے جتنے کارے موڈی سرکار جی نے پچھلے دس نو سال میں کیے ہیں وہ کارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہم سے پہلے جو سرکارے رہی ان کے بھی کارے دیکھنے کو ملتے تھے پر پانچ سال میں ایک کارے آپ لوگ دیکھتے تھے پر پچھلے نو سال میں جو ہمارا آپ کی طرف جو ڈیویلومنٹ کی درشتی رہی موڈی سرکار کی ہر دن آپ کو نیا فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے ہم کٹھوا کی بات کریں کٹھوا میں جس طرح سے آپ دیکھئے ہمارے میڈیکل کالج کی جو ہے نرمان ہوا ہمارے سٹیڈیم کا ہمارے اور بھی جو پلانز ہیں جو جتندر سنگھ جی نے جس طرح سے کیے ہیں ماننی پردیش عدیقش جی نے جس طرح سے بھاجپا کو پورے پردیش میں مجبوط کیا اور موڈی جی نے دیش میں بھاجپا کو مجبوط کیا اور لوگوں کو مجبوط کیا گریبوں کو مجبوط کیا ان لوگوں کو مجبوط کیا جو لوگوں کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا تھا ان لوگوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ مجبوط کیا آج جلا دیکھش جی نے منموہن جی نے اور مہامنتری جی نے اور گوپال جی کے عاشرواد میں یہ ریلی ایک سمبودت کی جو کٹھ ہوا سے شروع ہوئی اور چوک میں یہاں پر آکے ختم ہوئی ہے لوگوں کے عاشرواد دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہم اس بار بھی جو ہے دوہزار چوبیس میں لوگوں نے من بنا لیا ہے جس طرح سے رفتار میں ڈیویلپمنٹ کے کارے چل رہے ہیں اب تین گناہ اس سے زیادہ سپیڈ میں جو ہے کارے لوگوں کو دیکھنا جو ہے وہ پسند کریں گے اور موڈی جی کو اب تیسری بار جو ہے وہ نیوکت کریں گے پردھان منتری کے لیے موڈی منتری تو بھاجپا کا ہی ہوگا اور ہماری ہی سرکار ہوگی جب بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے بگل بجائے گی اور آج اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ماننی پردیش ادیعکس جی نے جو ہے وہ کشمیر میں انہوں نے بہت بڑی جن سبہ میں کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ پراتنہ کی ہے کہ جلدی سے جلدی اگر ان کو لگتا ہے تو جمہو کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ موڈی صاحب کے نو سال بے میسال جو ہماری پارٹی اس وقت منا رہی ہے اسی کے سندر میں ہمیں ہائی کمانڈ سے ایک آدیش ملا تھا کہ ایک بائیک ریلی جو ہمارے کٹھوہ میں نکال لی جائے گی یوہوں کی جو لوگوں کو پریریت کرے گی اور کل ایک مہا ریلی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ بائیک ریلی نکال لی تھی جس میں ہمارے پرواری بائی دانیش جی جو پردیش ادیعکس بھی ہیں بائی پیوز جی جو ہمارے سیبر بائی جی ہیں وہ بھی ہیں اور جیسے بستار میں دانیش جی نے کافی آپ کو بتائی دیا ہے کہ موڈی صاحب کے نو سال کیسے نکلے ہیں بے میسال اس لیے نام ڈالا ہے کہ بے میسال ہی ہیں تو آگے بھی ہم یہی امید کریں گے کہ دوزار چوبیس میں تو موڈی صاحب آئیں گے آئیں گے تو آگے بھی ہماری بی جی پی کی سرکاری رہے جائے بار